ملتا ہے درس آخرت ان واقعات سے سیکھیں سبق سیکھاؤ اکابری کی حیات سے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا نور اللہ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین پروگرام ہے ایک قصہ ایک سبق اور آج ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ حسنین کریمین کے فضائل بیان کریں گے آئیے سب سے پہلے درد پاک کی فضیلہ سنتے ہیں درد پاک کی فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبی وسلم کا فرمان ہے جب جمعیرات کا دن آتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں وہ جمعیرات اور شب جمعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبی وسلم پر کسرت سے درد پاک پڑھنے والوں کے نام لکھتے ہیں ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لا جواب نام ہوا مصطفی تم پہ کروڑ لو درود صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ 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 حضرت سیدہ مسلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحبی وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے حضرت سیدہ تونہ امم ایمن رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کی حسن و حسین رضی اللہ عنہما گم ہو گئے ہیں اس وقت دن خوب نکلا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہ مردوان سے فرمایا چلو میرے بیٹوں کو تلاش کرو ہر ایک نے اپنا راستہ لیا اور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل پڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل چلتے رہے حتیٰ کہ ہم ایک پہاڑ کے دامن میں پہنچ گئے دیکھا کہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما ایک دوسرے کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں اور ایک ازدہہ ان کے پاس اپنی دم پر کھڑا ہے اور اس کے مو سے آگ کے شوعلے نکل رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیزی سے آگے بڑھے تو وہ ازدہہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر سکڑ گیا اور پھر پتھروں میں چھپ گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے پاس تشریف لائے اور دونوں کو الگ الگ کیا اور ان کے چہروں کو صاف کیا اور فرمایا میرے ماں باپ تم پر قربان تم اللہ پاک کے ہاں کتنی عزت والے ہو صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے اسلام بھائیو اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما سے اس قدر محبت فرماتے تھے کہ دونوں شہزادوں کو کسی تکلیف میں مبتلا دیکھنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوارہ نہ تھا اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما گم ہو گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے قرار ہو کر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ ان کی تلاش شروع کر دی اس کے علاوہ بھی بہت سی احادیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں شہزادوں سے بے انتہا محبت کا ثبوت ملتا ہے چنانچہ حضرت انز بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی کہ اہلِ بیت میں آپ کو زیادہ پیارہ کون ہے فرمایا حسن اور حسین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ تنہ فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کرتے تھے کہ میرے بچوں کو میرے پاس بلاؤ پھر انہیں سونگتے اور اپنے ساتھ چمٹا لیتے تھے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرہِ کلی جس میں حسین اور حسن پھول صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیے ہم بھی ان حضرات کی محبت کو اپنے دل میں مزید پختہ کرنے اور ان کی سیرت و کردار پر عمل کرنے کی نیت سے ان کا ذکر خیر سنتے ہیں نام و کنیت اور القاب حسنین کریمین میں سے بڑے حضرت سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ عنہ ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو محمد ہے اور لقب تقی اور سید جبکہ عرف سبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نیز آپ کو ریحانت الرسول بھی کہتے ہیں آپ جنت کے نو جوانوں کے سردار ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت مبارکہ پندرہ رمضان المبارک تین حجدی کی شب میں مدینہ منورہ میں ہوئی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھوے روز آپ کا عقیقہ کیا اور بال جدا کیے گئے اور حکم دیا کہ بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی جائے آپ کا نام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا مکمل واقعہ کچھ یوں ہے حضرت سیدہ تنہ اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت سیدنا امام خسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کا مجدہ سنایا تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ اسمہ میرے فرزند کو لاؤ حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسن کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر حضور سیدہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھانے کان میں ازان اور بائے کان میں تکبیر فرمائی اور حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہوالکریم سے دریافت فرمایا تم نے اس فرزند کا نام کیا رکھا ہے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری کیا مجال کے بے ازن و اجازت نام رکھنے پر سبقت کرتا لیکن اب جو دریافت فرمایا ہے تو میرا خیال ہے حرب نام رکھا جائے باقی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختار ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام حسن رکھا آپ رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی سید الشہدہ راکب دوش مصطفیہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت پاس شعبان المعظم چار ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی آپ کا نام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین اور شبیر رکھا جبکہ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور آپ کا لقب بھی سبت رسول اللہ اور ریحانت الرسول ہے اور اپنے بڑے بھائی کی طرح آپ بھی جنتی جوانوں کے سردار ہیں سلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے اسلامی بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر ان حضرات کی ایسی شان و عزبت بیان فرمائی جسے سن کر ان شاء اللہ آپ کے دل میں حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی محبت بڑھے گی آئیے ان کی شان و عزبت سے متعلق چند فرامین مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی ایک اور حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں حسن اور حسین میں میرے دو پھول ہیں عاشق صحابہ و اہل بیت سیدی علیہ حضرت رحمت اللہ علیہ بارگاہ رسالت میں ارز کرتے ہیں ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں کیجے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ترجمہ کنزل ایمان تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ عجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت تو صحابہ کرام علیہم الردوان نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے وہ کون سے قرابت دار ہیں جن سے محبت کرنا ہم پر واجب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے یعنی حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم بلالو ہم غریبوں کو بلالو یا رسول اللہ پئے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں پیارے اسلامی بھائیوں معلوم ہوا کہ اہل بیت کی محبت واجب و ضروری ہے ہر مسلمان کے نزدیک اپنی جان و مال عزت و آبرو ماں باپ اور اولاد سے بھی زیادہ محبوب اہل بیت کرام ہونے چاہیے ان مبارک حسنیوں کی محبت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کامل کی نشانی ہے چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے اپنی جان سے بڑھ کر نہ چاہے اور میری ذات اسے اپنی ذات سے بڑھ کر محبوب نہ ہو اور میری اولاد اس کو اپنی اولاد سے زیادہ پیاری نہ ہو اور میرے اہل بیت اسے اپنے گھر والوں سے بڑھ کر پیارے اور محبوب نہ ہو جائیں ہمیں بھی اہل بیت پاک سے محبت قائم رکھتے ہوئے ان کے نقشے قدم پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ پاک ان کے صدقے ہمیں بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق اتا فرمائے اور خوب خوب نیکیاں کر کے جنت میں ان نیک ہستیوں کا قرب اتا فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے اسلامی بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل بیت میں سب سے زیادہ عزیز اور محبوب حسنین کریمین تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی دونوں شہزادوں کو اپنے کندوں پر سوار کر لیا کرتے حتیٰ کہ نماز میں سجدے کی حالت میں دونوں پشتے اتھر پر سوار ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ طویل کر دیا کرتے اور جب سجدے سے سر اقدس اٹھاتے تو انہیں آرام سے زمین پر بٹھا دیتے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء ادا کر رہے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے میں گئے تو امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر سوار ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا تو ان کو نرمی سے پکڑ کر زمین پر بٹھا دیا پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ سجدے میں گئے تو امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما نے دوبارہ ایسے ہی کیا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز مکمل فرمالی اور ان دونوں کا اپنی رانوں پر بٹھا لیا اسی طرح بچمن میں ایک مرتبہ خطبے کے دوران دونوں شہزادے مجدد میں تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ چھوڑ کر ان کے پاس گئے اور انہیں اٹھا کر اپنے سامنے بٹھا لیا حضرت سیدنا عربہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ایک مرتبہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن رضی اللہ عنہ کو چوما سونگا اور سینے سے لگا لیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک انساری صحابی کھڑے تھے انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امام حسن رضی اللہ عنہ پر اس قدر شفقت دیکھ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا بھی ایک بیٹا ہے جو اب بالغ ہو چکا ہے مگر میں نے اسے کبھی نہیں چوما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ پاک نے تیرے دل سے رحمت نکال لی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے پیارے اسلامی بھائیوں معلوم ہوا کہ ہمیں بھی اپنے بچوں کے ساتھ پیاروں محبت سے پیش آنا ہر معاملے میں ان کے ساتھ مشفقانہ برتاؤ کرنا اور انہیں اپنے ساتھ کھلانا چاہیے بعد بعد پر مار پیٹ کرنا جھڑکنا آنکھیں دکھانا انتہائی نقصان کا باعث بن سکتا ہے لہذا بچوں کی دل جوئی اور ان کی بہترین تربیت و پرورش کی پوری پوری کوشش کرنی چاہیے مکتبت المدینہ کی کتاب تربیت اولاد لیجئے آپ کو معلوم ہوگا کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے اسی طرح سرکارِ عالی حضرت رحمت اللہ علیہ کا رسالہ اولاد کے حقوق جو کہ مکتبت المدینہ سے آسان کر کے شائع کیا گیا ہے اس کا متعلق بھی مفید ہوگا انشاءاللہ آئیے اب سنیے کہ بچوں کو خوش کرنے کی کیا فضلت ہے چنانچہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ پاک کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسحبی وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک جنت میں ایک گھر ہے جسے الفرح کہا جاتا ہے اس میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو بچوں کو خوش کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدی کے اکبر کی امام حسن سے محبت حضرت سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب امیر المؤمنین خلیفة المسلمین منتخب ہوئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسحبی وسلم سے تعلق کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ اہل بیت اتھار کا بہت خیال لکھا کرتے اور اہل بیت اتھار کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رشتہ دار مجھے اپنے رشتہ دار سے زیادہ عزیز ہیں باغ جنت کے ہیں بہرے مدحق خان اہل بیت تم کو مزدہ نارکائے دشمنان اہل بیت فاروق عظم کی امام حسین سے والیہانہ محبت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دن امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق عظم رضی اللہ عنہ کے گھر گیا مگر آپ رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ الہدگی میں مصروف غفتگو تھے اور آپ رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دروازے پر کھڑے انتظار کر رہے تھے کچھ دیر انتظار کے بعد وہ واپس لوٹنے لگے تو ان کے ساتھ ہی میں بھی واپس لوٹ آیا بعد میں امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق عظم رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے عرض کی اے امیر المؤمنین میں آپ کے پاس آیا تھا مگر آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مصروف غفتگو تھے آپ کے بیٹے عبداللہ بھی باہر کھڑے انتظار کر رہے تھے میں نے سوچا جب بیٹے کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے مجھے کیسے اجازت ہو سکتی ہے لہٰذا میں ان کے ساتھ ہی واپس چلا گیا تو فاروق عظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے میرے بیٹے حسین میری اولاد سے زیادہ آپ اس بات کے حق دار ہیں کہ آپ اندر آ جائیں اور ہمارے سرو پر یہ جو بال ہیں اللہ پاک کے بعد کسی نے اگائے ہیں تم سادات کرام نہیں تو اگائے ہیں شیرِ خدا کی امام حسن سے محبت حضرت سیدنا اسبغ بن نباتہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو حضرت سیدنا علی المرتضاء کررم اللہ تعالی وجہو الكریم ان کی آیادت کے لئے تشریف لے گئے ہم بھی ان کے ساتھ آیادت کے لئے حاضر ہوئے حضرت سیدنا علی المرتضاء رضی اللہ عنہ نے خیریت دریاف کرتے ہوئے فرمایا اے نواس رسول اب طبیعت کیسی ہے عرض کی الحمدللہ بہتر ہوں آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر اللہ پاک نے چاہا تو بہتر ہی رہو گے پھر حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے عرض کی مجھے سہارہ دے کر بٹھائیں حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے سینے سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا پھر حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک دن مجھ سے نانا جان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبی وسلم نے فرمایا تھا اے میرے بیٹے جنت میں ایک درخت ہے جسے شجرت البلوہ کہا جاتا ہے آزمائشوں میں مقتلع لوگوں کو قیامت کے دن اس درخت کے پاس جمع کیا جائے گا جبکہ اس وقت نہ میزان رکھا گیا ہوگا نہ ہی اعمال نامیں کھولے گئے ہوں گے انہیں پورا پورا عجر عطا کیا جائے گا پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبی وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ترجمہ کنزو الایمان صابروں ہی کو ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا بے گنتی پیارے اسلامی بھائیو الحمدللہ آج کے بیان میں ہم نے حضرات حسنین کریمین کی شان و عظمت اور ان کی سیرت کے متعلق سننے کی سعادت حاصل کی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبی وسلم ان دونوں شہزادوں سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے کبھی اپنے مبارک کندوں پر بٹھا لیا کرتے تھے تو کبھی پیٹھ پر کبھی ان کی خاطئے سجدہ طویل فرماتے تو کبھی انہیں سینے سے لگاتے پیشانی کو چومتے اور انہیں پھونوں کی طرح سنگا کرتے یاد رکھئے اس میں ہمارے لئے بھی یہ درس موجود ہے کہ ہم بھی حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما سے خوب خوب محبت کریں اور ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ عزوجل دنیا و آخرت میں سر خروعی اور کامیابی قدم چومے گی صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے اسلامی بھائیوں آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے ہائندہ ایک نئے واقعے وہ سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے مدنی چینل دیکھتے رہیے اللہ حافظ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے سیکھیں سبق سیکھاؤ پکابری کی حیات سے سیکھیں 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 سیکھیں